کیونکہ اگر آپ کا کریڈٹ کارٹ کا آؤٹسٹینڈنگ ہے تو بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ انسیکیور لون ہوتا ہے تو بینک اس کو دس پندرہ بیس پرسنٹ تک سیٹل آرام سے کر دیتے ہیں بس کیسے کروانا ہے وہ طریقہ میں بتا رہا ہوں سب سے پہلی بات تو کوشش یہ کریے کریے کریڈٹ کارٹ کا استعمال نہ ہی کیا جائے بہت مجبوری میں استعمال کرنا ہے اور مجبوری میں بھی استعمال اگر کر لیا تو جتنا جلدی ہو سکتا اس کی پیمنٹ کر دیں لاز ریٹ کا بھی ویٹ نہ کریں لیکن مان لیجے پیمنٹ نہیں کر پا رہے ڈیفولٹ کر گئے اب آپ کا آؤٹسٹینڈنگ بڑھتا جا رہا ہے آپ نے یوز کیا تھا دو لاکھ روپے کا اور آج آؤٹسٹینڈنگ پانچ لاکھ بنا دیا بلکل بہت گھبرائیے کیونکہ یہ انسیکیورڈ لون ہے تو اس میں آپ کی کوئی پروپٹی تو جانے والی نہیں ہے بینک ریکوری کے لیے کوٹس اور آرڈر لے سکتا ہے آدیش لے سکتا ہے لیکن بینک اس سب پہ نہیں جاتا کیونکہ بینک خود جانتا ہے یہ انسیکیورڈ لون ہے یہ انسیکیورڈ ہے میرا کریڈٹ کارٹ اس پر کچھ ہو نہیں سکتا ہے ایسی پرسنل لون کے کیس میں ہے وہ بھی انسیکیورڈ ہوتا ہے جتنے بھی انسیکیورڈ لون ہے ان سب میں بینک سیٹلمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے لیکن کب تیار ہوگا آپ نے اپنی طرف سے کبھی بھی سیٹلمنٹ کو انیشیٹ نہیں کرنا اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے آپ پیسہ نہیں چکا سکتے ہیں تو کلیر بتائیے میرے پاس پیسے نہیں ہے اور یادی پیسے ہیں تو آؤٹسنڈنگ کلیر کر دیجئے کیونکہ اگر آپ ویلفول ڈیفالٹر بنیں گے کل آپ کے سیبل میں دکت آئے گی کل اور سمسی آئیں گی اور بینک کو اگر یہ پتا چل گیا آپ ویلفول ڈیفالٹر ہیں تو بینک بالکل سیٹ ڈیفالٹر نہیں دینے لیکن اگر آپ واقعی جنون ہے آپ کے پیسہ نہیں ہے آپ نے کریٹ کارڈ یوز کر لیا کوئی بیماری میں یوز کر لیا کہیں پڑھائی میں چلا گیا کہیں گھر کے خرچے میں چلا گیا اور آپ کے بس کمائی کا سادہ نہیں ہے اپنی استثیتی بینک کو بتا دیجئے بینک بات کرنا چاہے گا مینیموم ماؤنٹ اگر دے سکتے ہیں تو مینیموم ماؤنٹ دیتے رہیے لیکن مینیموم ماؤنٹ بھی اگر آپ دینے کی استثیتی میں نہیں ہے تو آپ بینک سے بات کریے بولیے میری استثیتی نہیں ہے میں پیسے نہیں بھر پاؤں گا بینک خود ہی بولے گا آپ سیٹلمنٹ کر لو سیٹلمنٹ کر لوگے تو کم سے آپ کا کریٹ کارڈ بند ہو جائے گا اور کچھ دن کے لئے ہو سکتا آپ کا سیبل ڈاؤن ہو چھ مینے سالبر میں وہ سیبل پھر ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ سیٹلمنٹ کی استثیت میں نہیں ہے تو آپ منا کر دیجئے میرے پاس پیسے نہیں ہے جب آپ دو چار بار منا کر دیں گے بینک خود بات کرے گا کہ ٹھیک ہے ہم بہت کم اماؤنٹ دینا ہے آپ کو آدھا ماؤنٹ دینا ہے بینک آدھے سے شرو اگر آپ کہیں گے بیزار دیکھ کر کے یہ فل اینل پیمنٹ ہو سکتی ہے تو مجھے بتائیے گا نہیں تو میں بات نہیں کر پاؤں گا اور جب آپ اس طرح سے بات کریں گے ریجیڈ رہیں گے اور جینون آپ کا کیس ہوگا کیونکہ بینک آپ کی انکواری کر لیتا ہے بینک آپ کی سٹیٹمنٹ بھی نکلوا لیتا ہے بینک آپ کی ڈیٹیل بھی نکلوا لیتا ہے بینک میں آپ کی ٹرینشن کتنی ہو رہی ہے کیا کام کریں بینک کو ساری جانکاری ہوتی ہے اگر آپ واقعی جینون ہیں تو بینک آپ کا ل دس بارہ پندرہ پرسینٹ پر بھی پرسینل لون کو بھی کریٹ کارڈ کا اوٹسٹینڈیمی سیٹل کر سکتا ہے ہاں جب سیٹل کر آئیں گے تو سیبل پر ایفیکٹ پڑے گا چھے مینے سال بر کا ایفیکٹ رہے گا اس کے بعد آپ کا سیبل بھی نارمل ہونا شروع جاتا ہے اگر آپ بینکنگ نارمل رکھتے ہیں لیکن کریٹ کارڈ کے کیس میں سیٹلمنٹ آنام سے ہو رہا ہے آپ نے اپنی طرح سے انیشیٹ نہیں کرنا ویلفول ڈیفولٹ نہیں مننا پیسہ ہے تو بھرت دے رہے ہیں اور دیکھیں اگر آپ نے پیسے کا استعمال کیا سمیہ پر کریٹ کارڈ کا پیسہ یوز ہو گیا اور آج آپ کیا پیسہ آنا پھر بھی نہیں بھر رہے ہیں تو یہ تو بہیمانی ہے اور نیت خراب کر لیں گے بہیمانی کر لیں گے تو جو پیسہ آپ کما رہے ہوں گے مانداری سے وہ بھی بہیمانی کا پیسہ ہو جائے گا بہتر یہ رہتا ہے کہ آپ اپنا آؤٹسٹینڈی کلیر کریں اگر آپ دینے کی سیدھی نہیں ہے جنون آپ کی سیدھی خراب ہے تب ہی تب ہی آپ سیٹل دکھت آ رہی ہے پریشانی آ رہی ہے تو ہماری ٹیم سے سمپر کریے ہماری ٹیم سیٹلمنٹ میں ہیلپ نہیں کرے گی لیکن ہماری ٹیم آپ کو گائیڈ کرنے کا کام کرے گی اور آپ بینک سے جا کر کے ڈارینٹ بات کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا کس کو بھی سیٹلمنٹ کے نام پر کوئی لون سیٹل کر آ لے کریڈ کارڈ کا آؤٹسٹینڈی سیٹل کر آ لے کسی کو بھی کیش اماؤنٹ نہیں دینا سیدھا جا کر بینک میں بات کرنی ہے بینک والے سے بات بات کرنی ہے کیش نہیں دینا تب بھی بینک کے نام چیک کی جائے گا اگر آپ کیش دیں گے ذمہ داری آپ کی ہوگی کوئی آپ کے ساتھ فراد بھی کر سکتا ہے